موسیقی 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 کچھ لوگ چوزی اسلم کے ان کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں ہیرو کرا دیتے ہیں تو دوسری طرف بعض افراد کا خیال ہے کہ وہ محض ایک صفاق اور خود غرض اجرتی قاتل تھے چوزی اسلم پولس کی وردی میں گھنڈے تھے یا پھر موقع کی مناسبت سے بیس بدل کر جرائم پیشہ افراد کا صفایہ کرنے والے قانون کے رکھوارے میں ہوں بلال ہوری اور نئے سلسلے گوڈ اینڈ بیڈ کوپس میں آج ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے چوزی اسلم نہ تو خاندان ذات یا برادری کے تناظر میں چوزی تھی اور نہ ہی چوہدری ان کا خاندانی نام مگر ان کے نام کے ساتھ چوہدری کا سابقہ ایسا لگا کہ لوگ ان کا اصل نام ہیں گوڑ گئے اس حوالے سے ایک روایت تو یہ ہے کہ کراچی کے جس علاقے میں ان کی رہائش تھی وہ وہاں پر پنچائت لگا کر لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے اس لیے وہ چوہدری کے نام سے مشہور ہو گئے تبکہ دوسری حقایت یہ ہے کہ ان کا مزاج دراصل چوہدریوں والا تھا پولیس مقابلوں میں بندے پار کر کے جب انہوں نے اپنی چوہدراہٹ قائم کی تو وہ چوہدری اسلم کہلائے جانے لیں بہرحال ایڈوکیٹ اکرم خان کے فرزند اسلم خان نے لڑکپن میں کراچی کی طرف حجرت کی اور 31 اکتوبر 1984 کو پولیس فورس میں شمولی تک پیار کی کراچی اسلم کی پولیس فورس میں شمولیت تو سیند ریزرب پولیس کی مشہور زمانہ ایگل سکارڈ میں بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹری یعنی اے ایس آئی وی مگر وہ جلد ہی کراچی کی ریگلر پولیس فورس کا حصہ باتے شدی اسلم ترقی کرتے پہلے سب انسپیکٹر اور پھر انسپیکٹر بنے اٹھانا گل بہار کے ایسے چوہ مقرر کیے گئے یہ وہ دور تھا جب شہر میں خوف و دہشت کا راج تھا لوگو اے ریاض کی بھرمار تھی بوری بند لاشت و معمول کی بات تھی کراچی کے کئی علاقوں میں عقوبت خانیں کائم ہو چکے تھے نہ صرف مخالفین کو کھلے بندوں اغواہ اور قتل کر دیا جاتا تھا بلکہ قانون نافذ کرنے والے اہلکار بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں تھے زندہ انسانوں کے گھٹنوں میں ڈرل مشین سے سراخ کیا جاتے تھے تشدد اور ظلم اور جبر انتہاؤں کو چھو رہا تھا آری ہتھوڑے اور چھینی سے زندہ انسانوں کے حصے بخرے کر دینا ہاتھ پاؤں میں کیلے ٹھوک دینا آنکھیں نکال دینا اور تڑپا تڑپا کر مارنا انڈر ورڈ کا منپسند مشغلہ تھا کراچی میں امن و امان کی صورتحال کس قدر اب تر تھی اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ شویب سیڈل آئی جی سن تھے اور ان کی حفاظت کے لیے پولس پورس پر انحصار کرنے کے بجائے آئی جی کی ذاتی سکیورٹی کے ذمہ داری نیم فوجی ادارے فرنٹیر کور یعنی ایفشی کے سپورٹ تھی جرائے پشافرات کے علاوہ کم و بیش ہر سیاسی و مذہبی اور لسانی جماعت میں اپنے اسکری ونگ بنا رکھا تھے شہر میں کلڈان تھے اور ہر گروہ کے پاس شوٹرز کی بھربار تھے اس دور کی بات ہے جب میاں نماز شریف وزیراعظم تھے ایمکیم حکومتی اتحاد کا حصہ دی جل آسم نواز جنگ جوا آرمی چیف تھے اٹھائیس مائی انیس سو بانوے کو جرائم کی دنیا کی بہتر بڑی مچھلیوں پر ہاتھ کالنے کا فیصلہ ہوا حصیل میں ڈاکوں کے خلاف شروع کی گئی کاروائی کا سلسلہ کراچی تک پھیل گیا آپریشن کلین اپ جسے باقیدہ طور پر آپریشن بلو فاکس کا نام دیا گیا تھا اور کراچی آپریشن کے نام سے مشہور ہوا یہ آپریشن مجبوری طور پر ناکاب ہو گیا کیونکہ جنرل آصف نواز جنگ جوا کو زندگی نے محلت نہ دی ایمکیم احتجاجن حکومت سے الہتا ہو گئی صدر غلام عصاق خان نے وزیراعظم نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی جب بیٹے زیر بھٹو دوسری بار وزیراعظم بننے میں کامیاب ہوئیں تو انہوں نے وفاقی وزیر داقلہ بیجے جنرل ریٹائر نصیر اللہ بابر کو شہر کی صفائی کا ٹاسٹ دیا فیصلہ ہوا کہ کراچی میں انڈر ورڈ کا صفائیہ کر کے نوگو اے ریاض ختم کیا جائے اور امن و امان بحال کیا جائے وزیراعظم بیرزیر بھٹو کو بتایا گیا کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنا ہوں گے اور اس ناسور کو اخاڑ پھینکنے کے لیے پولس کو اختیارات دینا ہوئے بیجے جنرل نصیر اللہ بابر بیرزیر بھٹو سے فری ہینڈ لینے میں کامیاب رہے اور بقیدہ ٹیم بنا کر چنیدہ افسروں کو اختیار دیا گیا کہ جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کرنے کے بجائے پولس مقابلوں میں پار کر دیا گیا اس دوران انتہائی مشکوق اور متنازع پولس مقابلے شروع ہوئے اور ان مقابلوں میں شریک پولس افسران و اہلکاروں کی لگتار حلاقتوں کے ایسے سلسلے کا بھی آغاز ہوا جس نے کراچی کو دنیا کے چند خطرات درین شہروں کی صرف میں لاکھڑا یہی وہ دن تھے جب انسپیکٹر اسلم خان کا شمار انکاؤنٹر سپیشلسٹ میں ہونے لگا اسلم خان جو اب چودری اسلم بن چکے تھے انہوں نے پھر پیچھے پڑھ کر نہیں دیکھا اور مقابلہ عدالت حلاقتوں میں ان کا سکور نہائی تیزی سے بڑھنے لگا جلد ہی انہیں ذرائع ابلاغ میں ان کاروائیوں سے متعلق خبروں کی بنیاد پر زبرزد شورت ملنا شروع ہوئے اور کراچی شہر کے چند نامبر پولس افسران میں ان کا شمار ہونے لگا انسپیکٹر چودری اسلم جو نوے کی دہائی میں طویل عرصہ تھانہ گل بہار کے ایسے چو رہے ان کے زندگی میں ایک نیا مرتب آیا جب کراچی الیکٹر سپلائی کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر شاہد حامد کو متحدہ کومی مومنٹ کے حامی ملاغبین کو نکالنے کی پاداش میں قتل کر دیا گیا پانچ جولائی انیس سو ستانوے کو شاہد حامد قتل ہوئے اور دسمبر انیس سو اٹھانوے میں ایسے چو گل بہار پولس ٹیشن چودری اسلم نے قاتل سولت علی خان الباروخ سولت مرزا کو گرفتار کر لیا سولت مرزا نے متحدہ کے سربراہ الطاہ حسین کی ہدایت پر شاہد حامد کو قتل کرنے کا اقتراب کر لیا ان صداد رہشت گردی عدالت نے سولت مرزا کو سزائے موت سنا دی وہ طویل عرصہ جیل میں رہے اور بارہ مائی دوہزر پندرہ کو عدالتی احکامات پر عمل ترامت کرتے ہوئے انہیں پھانسی کے پندے پر لٹکا گیا پچیس فروری انیس سو نینانوے کو چودری اسلم کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں انسپیکٹر سے ڈی ایس پی کے رینک میں ترقی جی لی اور نازمہ باد میں تحنات کرنے گا جنرل پرویر گوشی عرف برسر ایک تدار آئے تو ایمکیم کے لیے ماحول سازگار ہو گیا شیطر العباد گورنر زند بنا دی گئے وہی چودری اسلم جنہوں نے کراچی آپلیشن کے دوران ایمکیم کے لڑکوں کو پولیس مقابلوں میں پار کیا ان کے سینے پر گورنر سند عشرت العباد کو تمغہ سجاتے ہوئے سب نے دیکھا اور پھر یہ منظر بھی بھولایا نہیں جا سکتا کہ ایمکیم کے راؤن صدیقی وزیر داخلہ ہیں اور چودری اسلم ان کی گاڑی سے اتر رہے ہیں اسلم چودری کی کہانی کراچی میں جوئے اور سٹے کے کاروبار میں نئے ریکارڈ بنانے والے شویب خان کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی شویب خان جو مشہور انڈر ورڈ ڈان دعود ابراہیم سے متاثر تھا تیرہ جون انیس سو پچانوے کو اس نے کراچی کے ایک مشہور گینگسٹر اسلم ناتھا کو سولجر بازار میں قتل کر کے اپنی دھاک بٹھائے پریڈی پلیس ٹیشن کے علاقے میں گینگ چلانے والے پولیس سب انسپیکٹر عبد الرسول خانزادہ کے چار بیٹے جو پریڈی برادران کے نام سے محشور تھے 27 دسمبر انیس سو چھانوے کو ان میں سے ایک بھائی ادریس پریڈی بھی شویب خان کے ہاتھوں قتل ہو گئے شویب خان جو دھندہ بڑھانے کے لیے دبائی تک اپنا نیٹورک بنا چکا تھا شویب خان جو دعود ابراہیم کی طرح بہت بڑا دان بننا چاہتا تھا اس کی دیدہ دلے نہیں دیکھیں اس نے کور کمینڈر کراچی کے دفتر کے عقب میں حاکی کلب آف پاکستان کے پاس جوے کا سب سے بڑا اڑڈا کھولی کراچی کے سب سے خطرناک اجرتی قاتل حاجی ابراہیم المعروف بھولو جو کبھی پیر مرزا مرٹو کی تنظیم الزلفقار کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں ان کے چودری اسلم سمیت کئی پولیس افسروں کے ساتھ قریبی تعلقات تھیں آٹھ جنوری دوزار ایک کو وہ شویب خان سے ملنے گئے اور لا پتہ ہوئے چودری اسلم سمجھ گئے کہ انہیں شویب خان نے مار ڈالا ہے شویب خان کی پہنچ بہت اوپر تک تھی اکیس پرونی دوزار ایک کو جب شویب نے بھولو گمشن کی کیس میں عدالت پیش ہونا تھا تو اسے رینجرز کی سیکیورٹی دستیاب تھی یہاں تا عدالت میں بھولو گینگ نے شویب پر حملہ کر دیا تو رینجرز اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کیا جس سے کئی لوگ زخمی ہو گئے اس پر کئی رینجرز اہلکاروں کو کورٹ ماشل کا سامنا کرنا پڑا پچیس اگست دوزار ایک کو سیٹی کورٹ میں پیشی کے موقع پر شویب خان پر ایک اور قاتلانہ حملہ کیا گیا بھولو گینگ نے حاجی ابراہیم المعروف بھولو کی موت کا بدلہ لینے کے لیے لیاری کی پیپلز امنٹومیٹی کے بانی سربراہ عبد الرحمان بلوچ المعروف رحمان ڈکیت کو دو کروڑ روپے میں شویب خان کی سپاری دیجی حملے میں ساب انسپیکٹر غلام دستگیر سمیت چار پولیس اہلکار بارے گئے مگر شویب خان زخمی ہونے کے باوجود بچ گیا طبی بنیادوں پر زمانت مل گئی تو شویب خان نے میر برزہ بھکرو کے ساتھ ہوں آشب خوصو اور نیاز بغیرہ کو انسپیکٹر زیشان کازمی کی بھینٹ لی اور پھر سترہ جنوری دوزر چار کو شہر کے وسط میں گرو مندر کے قریب ان کے ذریعے بینظر بھکٹو کے انتہائی باعتماد ساتھی منور سوروردی کو قدل کروا دیا منور سوروردی پر شویب خان کو اس بات کا رنگ تھا کہ وہ بھولو گینک کا ساتھ کیوں دے رہا ہے شویب خان جو سچ مچ انڈر ورڈ ڈان بن چکا تھا اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے جنرل پرویز بشرف سے براہراست احکامات لینا پڑے گوونر سندھ اس شرط اللہ بعد نے جنرل پرویز بشرف سے بلاقات کے دوران شویب خان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں پرویز بشرف نے کہا کریں اس نے روکا ہے اس شرط اللہ بعد نے کہا تاثر یہ ہے کہ وہ ریاستی اداروں کا چہیتہ ہے ان سے مقتدر حلقوں کی پشت بنائی حاصل ہے جب تک یہ تاثر ختم نہیں ہوتا کاروائی مؤثر نہیں ہوگی یہی وہ وقع تھا جب جنرل پرویز بشرف نے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے جنرل احسان الحق کو کراچی بھیجا اور پھر پورا سسٹم شویب خان کے خلاف متحرک ہو گیا شویب خان حالات کی مناسبت سے انڈرگراؤنڈ ہو گیا شویب خان لاہور میں اپنے ایک ہمدرد پوجی افسر کے گھر انہوں کوشت ہے خفیہ اداروں نے سراغ لگا کر انہیں پکڑ لیا تو یہ سوچ بیچار ہونے لگا کہ گرفتاری کا کریڈٹ کس چاہیتے پولیس افسر کو دیا جائے آخر کار پورا افال چودری اسلم کے نام لگا وہی چودری اسلم جنہوں نے کراچی اپریشن کے دوران ایمکیم کے بندے مارے اب انہیں ایمکیم کے مخالف انڈرورڈ ڈان کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری سوپیگم جوری اسلم اور انسپیکٹر بہادر علی جو کراچی اپریشن میں پیش پیش تھے اور بعد ازاں قتل ہو گئے ان کے فرزند ایس پی عرفان بہادر انہتیس دسمبر دوزار چار کو لاہور پہنچے اور کینٹ ایریا سے شعیب خان کو بزریا سڑک کراچی لے گئے لاہور سے کراچی منتقلی کے دوران آئی جی سندھ کمال شاہ اور گورنر اشرت العباد رات بھر جاگ کر انتظار کرتے رہے اور گفتاری کی یہ خبر اس وقت تک بریک نہ کی گئی جب تک چوزری اسلم انٹر پرڈان شعیب خان کو لے کر کراچی نہ پہنچ گئے عدالت نے شعیب خان کو مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریوانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گفتاری کے محض تین ہفتوں بعد شعیب خان پولیس تحویل کے دوران ہی پرسرار انداز میں ہلاک ہوئے کراچی جیل کے ڈپٹی سپرنڈن اماناللہ نیازی دعویٰ کرتے ہیں کہ شعیب خان دل کا دورہ پڑھنے سے فتح مگر اس ڈر سے پوسٹ مارٹم نہ ہونے دیا گیا کہ کہیں پول نہ کھل جائے چند ماہ بعد اماناللہ نیازی پندرہ جون دوزار چھے کو صدر کے علاقے میں ہونے والے ایک قاتلانہ حملے کے دوران مارے گا بتایا گیا کہ سمبلے میں عبید خرشید المعروف کیٹو کا ہاتھ سولت مرزا کے گرفتاری کے بعد شعیب خان کی موت چودی اسلم کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے تاہم کراچی پولس کے ہی باردفروں کا دعویٰ ہے کہ یہ گرفتاریاں ہوں یا پھر پولس مقابلوں میں مارے جانے والے خطرناک ملزم یہ پکڑ کر عدالتوں میں پیش کرنے یا پھر کہ اب ہوا کا رخ کیا ہوگا کون لادلے اور چہیتے ہیں اور کون اب راندہ درگاہ ٹھہرے چودی اسلم نے بھی زندگی بھر انہی کی نوکری کی ہے انکاؤنٹر سپیشلسٹ چودی اسلم کی رودات بیان کرنے کا سلسلہ جاری اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چودی اسلم نے لیاری گینگ کے بیتاج بادشاہ عبد الرحمان بلوچ المعروف رحمان ڈکیت کو کیسے مارا اور خود کس طرح قتل ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی بلاللہ ان کو اجاز دے گئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کچھ تجویز تو ہمارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب اپنے فیڈبیک دیں لائک کریں تفصیل کرنے کے بعد بلک یعنی گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی